لوگتندر دنیا لیکن بھیڑ بن گئے شہر میں شاید ان کی آواز دپ کر رہ گئی اسی بینک کے گرہاک تھے سنجے گلاتی 51 سال کے گلاتی کی پوری جمع پونجی اس بینک میں ہے ان کے چار اکاؤن تھے جن میں 90 لاکھ روپے جمع تھے گلاتی جیٹ ائر ویز میں کام کرتے تھے نوکری چلی گئی تو یہیں جمع پونجی بھوستے کا سہارات پردیشن کے بعد گھر آنے پر سام کو ہارڈ اٹیک آیا اور ان کی موت ہو گئی چھالیس سال کی پتنی ایک بیٹا ہے اسی سال کے پتا ہے پچھتر سال کی ماں ہے انہیں اس سے کتنا بڑا صدمہ لگا ہوگا آپ سوچ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں اسی بینک کے ایک اور گرہاک ممبی کے ملنگ میں ہارڈ ویر کے دکان چلانے والے فتو مل پنجابی کا بھی دل کا دوڑا پڑھنے سے موت ہو گئی بتایا جاتا ہے کہ بینک میں ان کے قریب دس لاکھ روپے جمع تھے ان کے دو بچے ہیں جن کے شادیہ ہو چکی ہے پچھلی سال پتنی کا سورگواس ہونے کے بعد وہ اکیلے ہی رہتے تھے اور پاس کی گرو دوارے میں سیوا کر کے اپنے انتیم دن گزار رہے تھے اس میں تیسرا نام ممبی کے ورسوبہ علاقے میں رہنے والے 49 ورسیر ڈاکٹر کا بھی جڑ گیا ہے جی ہاں لیکن پولیس اسے آدمتیا کا معاملہ بتا رہی ہے ڈاکٹر نیوی دیتا ویجلانی 49 سال کی ہے منگلوارات کو زیادہ ماترہ میں نیند کی گولیا کھالی تھی ان کے اس بینک میں ایک کروڑ سے زیادہ روپے جمع تھے گرووار کو اس معاملے میں بینک کے خاطہ دھارکوں نے اپنی آواز کو بلند کرنے اور لوگتندر کے اندھیروں کو پرکاشت کرنے کے لیے کینڈل مارچ کا ایوجن بھی کیا دیکھنا ہے کہ ان کی ممبتی کتنا پرکاس فیلا پاتی ہے سرکار کی طرف سے بتایا جاتا ہے کس بینک سے چھ مہینے میں چالیس جار روپے نکالے جا سکتے ہیں یعنی ہر مہینے میں چھ ہزار چھ سو چھاسٹ روپے لیکن اتنے پیسے سے کسی پریوار کیا کسی ایک سکس کی کتنی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی یا ہو پائیں گی یہ بتانے کے لیے سرکار تیار نہیں ہے بینک میں لون گھوٹالے کے وجہ سے آر بیائی نے پچھلے ہی مہینے پی ایم سی بینک پر چھ مہینے کا پرتیبن لگا دیا اور گرھانکوں کے لیے رقم نکاسی کی سیما ایک ہزار روپے تیہ کر دی تھی بعد میں یہ لیمیٹ دس ہزار اور پھر پچیس ہزار اور سومبار کو چالیس ہزار روپے کی گئی پرتیبن لگو رہنے تک خاتہ دھارک بینک سے کے اول چالیس ہزار روپے ہی نکال سکیں گے پی ایم سی بینک کی آخری انوال ریپورٹ کے مطابق بینک میں گرھانکوں کے گیارہ ہزار چھ سو سترہ کرو روپے جمع ہے گھوٹالی کی وجہ سے لاکھوں خاتہ دھارکوں کا پیسہ بیک میں فز گیا جس کی وجہ سے خاتہ دھارکوں کو کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اسی پاوندی کی وجہ سے کسی کی شادی رک گئی ہے تو کسی کے علاج میں سمسیہ آ رہی ہے انہی دکتوں کو لے کر خاتہ دھارک آر بی آئی کے عادیس کے خلاف لگاتار پردھسن کر رہی ہیں کانگریس نیتا للی تیس پتی ترپارٹی نے خاتہ دھارک سنجے گلاتی کی موت کا جمع دار پردھان منطری نریند موڈی کو بتایا ہے انہوں نے ٹیوٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ سنجے گلاتی کے پہلے جیٹ ایئر ویس سے نوکریف گئی پھر جمع پونجی بھی ہیشٹیک پی ایم سی بینک کرسیس میں فز گئی خاتے میں نبی لاکھ ہونے کے باوجود اپنے سپیسل چائیڈ کے علاج کے لیے پائی پائی کو محتاز ہونا پڑا یہ ہردے گھار سے ہوئی موت نہیں بلکہ ہتیا ہے جس کا داک نریند موڈی کے دامن پر جاتا ہے پی ایم سی بینک پر پردی بند کو لے کر خاتہ دھاروں کا گصہ بڑھتا جا رہا ہے ایک دن پہلے کوٹ کے باہر آروپیو کی پیسی کے دوران چمکر پردھسن کے بعد گرووار کو خاتہ دھاروں کو نے بی جے پی کے مومبے آفیس کے باہر ویروت پردھسن کیا ویروت پردھسن کے دوران بی جے پی دفتر میں ویت منتری نرملا سیتا رمن پریش کونفرنس کرنے جا رہی تھی ویروت پردھسن کے بیچ خاتہ دھاروں کو نے ویت منتری سے ملاقات کی اور اپنی مانگی رکھی جہاں خاتہ دھاروں کو نے نرملا سیتا رمن سے کہا ہے کہ وہ کسی بھی طرح بینک کے خاتوں میں جمع ان کے روپے دلوائیں انہیں نہیں مطلب کی آر بی آئی یا کوٹ کیا کہہ رہا ہے لوگوں کے ہنگامے کے بعد نرملا نے خاتہ دھاروں کو سمبھم مدد کا اشواسن دیا بعد میں پریش کونفرنس کو سمبودیت کرتے ہوئے نیل مرا سیتا رمن نے کہا ہے کہ ویت منترالے کو شیدے پی ایم سی بینک معاملے میں کوئی لینہ دینا نہیں ہو سکتا کیونکہ آر بی آئی نیامک ہے لیکن میری طرف سے میں نے اپنے منترالے کے سچیبوں کو گرامین وکاس منترالے اور شہری وکاس منترالے کے ساتھ کام کرنے کے لیے ویستار سے ادھن کرنے کے لیے کہا ہے کیا ہو رہا ہے ویت منتری نیرملا سیتا رمن نے کہا ہے کہ ہم ایسی گھٹناوں کو روکنی کی دستان میں کام کر رہی ہیں ضرورت پری تو ہم ایکٹ میں بدلاؤ کریں گے لیکن ابھی اس بدلاؤ کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے کندرے ویت منتری نیرملا سیتا رمن بھلے ہی آرثک مندی کو خبروں سے انکار کر رہی ہو لیکن ان کے پتی اور اندر پردیس سرکار کے پرپسنچار سلاکار پڑاکلا پڑھا کر کا ماننا ہے کہ دیس اس وقت آرثک سنگٹ سے جود رہا ہے انگریزی اکواردہ ہندو میں ایک لیکھ لکھ کر پڑھا کر نے کہا ہے کہ بھارتی ارتویشتہ اکنومی کی حالت خراب ہے اور اسے صدارنے کے لیے سرکار کی طرف سے ضرورت قدم اٹھائے جانے کی ضرورت ہے لیکن سرکار اس سنگٹ سے نپٹنے کے لیے کوئی روڈ میپ نہیں پیس کر پا رہی ہے وہ دکھاتے ہیں کہ ایک سیکٹر کے بعد دوسرا سیکٹر لگاتار چنوٹی پنہ حالت کا سامنا کر رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بجے پی کی ایک مشکل یہ ہے کہ وہ کارونوں کو ماننا نہیں چاہتی ہے ویت منترین نیل میرا سیتر امن کے پتی کے اس بیان پر کوی کمار وشواس نے تنجھ کستی ہوئی لکھا اب دیکھنا بھائی لوگ train to پاکستان میں ان کا بھی ریسی کنفرم کرا دیں گے بیروڈی پورٹ